آئیے جناب آج 26 اگز 2020 ہے اب یہ پہلا ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا جس میں میں نے سیکنڈ بیسٹ مرزا محمود بشیر صاحب کو جو مرزا اقلام امد خادینی کی بیٹے تھے انہیں ظاہر کیا حالانکہ تین کو چار کرنے والے وہ نہیں ہوتے ان کے جو بچے تھے بیٹے میں سے اس میں سے دو دو پہلی بیوی سے تھے جو ایمان نہیں لائے ان کی زندگی میں بعد میں لے کر آئے الگ بات ہے اب جو دس بچوں میں بچ گئے تھے اس کے اندر سے مرزا محمود بشیر کہیں بھی چوتھے نہیں بنتے سمجھ رہے ہیں تو وہ کس طریقے سے ظاہر کرے دیکھیں آپ ان کی دجل اور فریب دیکھیں مرزا محمود بشیر صاحب بھی مسیح دجال سیکنڈ بنے حالانکہ حکیم نور الدین آئے اس کے بعد مرزا قرآن امد خادینی کی موت کے بعد لیکن حدیث کے مطابق سیکنڈ بیسٹ کون بنا مرزا مرزا محمود بشیر سمجھ رہے ہیں اور ان گروپ میں دس سر اٹھنے سے پہلے ان دس سر راوان کے کٹنے سے پہلے میں ظاہر ہو گیا اسلی مہادیب شنکر بھولوان مسیحہ اس راوان یعنی مسیح دجال کے گروپ میں میں ظاہر ہو گیا سمجھ میں آرہی بات نینٹین نینٹی ون میں لہٰذا آپ یہ دیکھئے کہ وہ مسلم موت کا جو نشان تھا ایٹین نیٹی سیز بیس فیبروری کی نشان سے مشہور ہوا جماعت احمد اخر ترخی کیوں کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے کیوں پھل رہی ہے کیوں کہ اللہ کے مرضی تھی اللہ ہی نے مسیح دجال کو بڑھانا تھا اڑا 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 کے مارنا تھا اسے اسے لئے ترخی کر رہی ہے اسے لئے اللہ صاحب فرص کے اور اب میں جب ظاہر میں آ گیا ہوں تب میرے ساتھ ہے اب اللہ تعالیٰ وہ لوگوں کو آزما رہے لہٰذا اس کے بعد آپ پورا دیکھنا ویڈیو تو سمجھ میں آئے گا آپ کو وہ نشان کیا تھا وہ نشان خواب میں کس کے ذکر دیا گیا اب حشیری کیا کر رہا مرزا مرزا محمود بشی صاحب کیا حشیری کر رہا معلوم ہے اس خواب کو جو ایک ہی لڑکے کے بارے میں ہیں اسے بول دیئے نہیں دو ٹکڑے کر دیئے خواب میں بولے کہ وہ جو مہمان لڑکا آتا ہے وہ پہلا جس کا انتخال ہو گیا تھا جس کو مرزا غلامت خادی نے کہا یہ وہ مسلمہ لڑکا یہ ہے اور وہ آٹھ سال کی عمر میں انتخال کر گیا پھر دوسرے بچے پہ چڑھائی وہ بچے کا بھی انتخال ہو گیا دو پہ چڑھائی دو بھی چلے گئے اللہ کے پاس تو خاموش ہو گیا اب تسرے پہ کسی پہ چڑھائیں گے تو وہ بھی چلا جائے گا لہذا خاموش بیٹھ تو پھر وہ بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے مرزا غلامت خادی نے کا انیس سو آٹھ میں انتخال ہو گیا اور پھر ایک زمان آنے کے بعد مرزا محمود بشیر نے کہا کہ وہ مسلمہ کہہ دیا انہوں نے آپ بولیں گے کہ نہیں مرزا غلامت خادی نہیں بول کے گئے تھے یہی ہے وہ نہیں نہیں اگر ایسا رہتا تو پہلے سے مسلمہ اوت بولتے تھے نا ان کو بعد میں دعویٰ کرنے کی کیا ضرورت تھی تو اسی درے سیکنڈ بیسٹ کیسے ضائع ہو وہ بھی دیکھیں پلیز اللہ روح پر دیکھئے یہ میں ہوں 1991 میں میرا ظہور جب ہو رہا تھا سفید منارہ کے پاس دمشق کے مشرقی علاقے قادیان پنجاب جسے مزید اقصہ کہا گیا جسے حدیثیں بیت المخدص کہا گیا اس وقت میری عمر 18 سال مکمل ہو کر میں نیسوے سال میں دعفیلہ لیا تھا نینٹین سیونٹی تھری چوبیس مارچ سے لے کر اگر آپ کیلکولیٹ کر لیں تو چوبیس مارچ نینٹین نینٹی ون کو میں اٹھارہ کا ہوا انڈیا کے حساب سے جوان ہوا گندو میں تو یہ میرے ذات طاہر احمد کے بھائی ہیں ان کو میاں صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ ویڈیو دیکھیں یہ میری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جو ان کے ساتھ لی گئی تھی یہ خادیان کی تصویر ہے جب میرا ظہور ہو رہا تھا ان کے پاس ٹھیک ہے نوجوان خوبصورت ہینڈسام جسے زکی پاپ علام لڑکا پڑا گیا ہے مہمان میں ان کا گیا تھا سمجھ رہے ہیں آپ اور پھر آپ دیکھیں یہ میری کتاب سے جو میں نے اعلان کیا تھا دو ہزار میں یاجو جی چینیز یاجو جی چینیز یاجو جی چینیز یاجو جی چینیز میں نے اعلان کیا تھا کہ حضور اللہ خرم نینہ ہنشی روینگ ہے لیکن اس کی تزدیخ نہیں ہوئی تھی یہ کتاب 2000 ایڈی کی ہے اس کی تزدیخ اب ہوئی ہے اس کی تزدیخ 2020 میں ہوتی ہے کوویڈ نینٹین وائرس کے ذریعے ذرا آپ اور کریں یہ میرے والدین میرے والدہ یہ سوریہ اور یہ مسود اور یہ تھے مسیح دجال ایک باڈی گارڈ کے ساتھ جسے کانہ دجال بھی کہا گیا ہے حدیث میں تو یہ میرے 2000 ایڈی کی فوٹو ہے اور یہ میرے آپ دیکھیں یہ ان کے ساتھ میں یہاں پر ان کا ایک خادیان مسجد اقصہ کے پاس بازوں میں ایک وہ تھا گارڈز ٹھہرتے تھے جب میری تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں دیکھنے میں کیسا تھا آپ دیکھ لیجئے وائٹ ڈریس میں میں جو ٹھہرا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ ایک چیز خاص طور سے دیکھنا کہ اللہ تعالی کی مرضی نہیں تھی کہ میں اب جو واحیات بے شرم بے رہے ہیں ان کی فلم انڈسٹری کو میں اس میں کچھ کروں بلکہ میں بعد میں پھر 2005 میں میں اپنا فلم پروڈکشن سے ریجسٹر کروایا پرفیٹ پیس کے نام سے جس میں میں نے دیسائیڈ کیا کہ سرپ بولی پروڈکشن میں تیار کروں گا انشاءاللہ تو اس وقت یہ بلکل میں ایک لکس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہیروین نظر آ رہی ہے آپ کو اس کے اگینسٹ میں میں ہی ہیرو کر رہا ہوں اور یہ رامانیڈو اسٹوڈیوز ہے اور یہاں پر یہ جو دوپلیکیٹ دیوانند ہے جو میرے لیے میں اس کو بھی سائن کیا تھا ویسے بڑے بڑے انڈسٹی کے اچھے لوگوں کو میں لیا تھا پروگرام میں پھر اس کو میں نے خود رکھوا دیا اللہ کے حکم سے تاکہ اللہ مجھے دنیا نالج بھی دیا اس دیریکٹر اس پروڈیوسر بھی اس رائٹر بھی ٹھیک ہے تو یہ نو سال میں اللہ نینٹی نینٹی ون کے ظہور کے بعد یہ نو سال میرے زندگی کے ساری دنیا کے معاملوں میں اللہ رکھا اب آپ دیکھیں اس کتاب میں کہیں بھی دعوت المین العرز کا کہیں ذکر نہیں بلکہ مجھے پکا بھی نہیں تھا کہ دعوت المین العرز جبریل اللہ سلام کا مور بن کے گوائی دینا ہے یہ سارے معاملے میں دیکھیں آپ اس میں کئی اس پہلی میسٹکس ہیں کیونکہ بڑی مشکل سے میں اتیار کیا تھا کئی اس میں ایررز ہیں میسٹکس ہیں لیکن پوری خادین عظم کو میں نے ثابت کر دیا تھا کہ مسیح دجال ہے خیر کسی کو برا نہیں کہ سکتے ہیں یہ بھی اللہ کی نشانی ہے آیات کبرہ میں سے پہلا ہے سمجھ رہے ہیں آپ میں ان کو بھی برا نہیں کہتا ان کو بھی نہیں کہتا ان کو بھی نہیں لیکن یہ اللہ تعالی کی طرف سے جھوٹ اور فریب کو ظاہر کرے پھر اس کو بے شک اللہ کے دشمن کو بنا کے خرار دیا گیا ہے حدیث میں اسے مردود کہا گیا ہے ایوان کا ڈاکو کہا گیا ہے لیکن یہ رول تو اللہ نے کروا ہے اور پھر اللہ نے ان کو پاکی کا نشان دیا تھا مسلم مہود کیا ان میں کئی لوگ اٹھے جبوٹے دعویدار سمجھ لیں آپ تو یہ سارے میں نے ثبوت پہلے سے ہی ایسا نہیں کے بعد میں دیکھا دیکھیں میں نے سارے ثبوت پہلے ہی بائبل سے ریولیشن سے سب کو میں نے دی دیئے تھے مسید جال کے کہ کس طریقے سے کیا ہوا اب دیکھنے والی آنکھ پبلک کی آنکھ ہے اب آپ بولیے یہ نوجوان ہینڈسم خوبصورت لڑکا میں ہی کہہ رہا ہوں اپنے تصویر کی وجہ سے یا آپ کو بھی لگ رہا ہے یہ میری جب شادی ہوئی دو ہزار یعنی نینٹی نینٹی ایٹ میں تب میری چہرہ ایسا تھا اور پھر جب میرا ظہور ہوا نینٹی نینٹی ون میں تب میرا چہرہ ایسا تھا نوجوان یہ شرط میں دیکھ رہے ہیں اور دو ہزار میں میرا چہرہ ایسا تھا شادی کے بعد میں نے جو شروع کیا تھا ٹھیک ہے میرا اپنا ہی پروڈکشن لیکن شیطان جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کراتا میں فوری رکھ گیا کیونکہ کوئی خوران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی نبی اور رسول ایسے نہیں گزرے جو وہ تمنا کرتے شیطان نے ان کو کچھ ملا کے نہیں دی دی میں نبی نہیں ہوں کسی خسم کا آخری نبی محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں نہ زمین نہ آسمان سے یہ آپ تصویر دیکھیں میری میں پولیس دیکھیں آپ خاص طور سے دیکھیں میں پورے نو سال تک اللہ تعالی راز نینٹی نینٹی ون کے بعد میرے اوپر چھپا کر رکھا اور اس کے بعد میں ایک سیریل بھی بنا رہا تھا شہر سو بی بی کا جو میں سو ہیرو انس کو سائن کرنے کے لیے کام کی اور یہ دیب شکھا ہے جو کوئلہ فلم میں بادش فلم میں ڈبلیکیٹ میں بھی رہی تو میں ہیرو اس کے اگینس میں کام کرا میرے پیارے بھائی یہ وہ الہام تھا جو مرزا غلام احمد خادیانی کو چالیس دن کے عبادت میں اللہ تعالی نے دیا تھا جس میں اصلی مسیح آنے کی بشارت ہے اور یہ ایٹین ایٹی سکس کا معاملہ ہے جبکہ مرزا نے دعوے شروع کی ایٹین نائن سے سمجھیں آپ کیجئے ایٹین ایٹی سکس یعنی اس وقت یہ مومن تھا سچا یہ مسیح دجال کا رول کرنے جا رہا تھا اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ رول کرنے والا سمجھیں آپ اور ہندویزم میں بھی آتا ہے کہ راوڑ نے تپسیہ کی شیو بھگوان کے درشن کی اللہ کی برحمہ کی یعنی اللہ کی عبادت کی تو اسے درشن شیو کی نشان دیا گیا تھا تو یہ پروفیسی فلفل ہوئی اس وقت یہ مسلم تھا اس وقت یہ ایمان والا تھا ایک مجدد تھا سمجھ رہے آپ وہ نشان پڑھ یہ ذرا انگلیش میں کیا لگ ہے اس سائن ایک نشان دیا جاتا ہے رحمت کا جسے رحمت اللہ رحمہ قرآن نے کہا عیسی ابن مریم کو بھی کہا یا مہدی کو سیکنڈ کے لئے یہ نشان ہے آپ پڑھ لیں اور اس میں خبروں میں سے جی اٹھنے کا بھی ذکر ہے این بائبل کے مطابق اور بحار الانوار حدیث کے مطابق کہ روحیں واپس دنیا میں آئیں گی تو یہ اصلی مسیحہ کا نشان دیا گیا میں ٹھوٹ سلو جا رہا ہوں تا کہ آپ پڑھ سکیں اور جھوٹ چلا جائے اور جھوٹ چلا جائے رکھتا ہے ٹھیک ہے اب ذرا غور کریں آپ وہ اس لیے کہ مسیح دجال کی رچنا اللہ نے اس لیے کی کہ لوگ ایمان نہیں لاتے خوران پہ حدیث پہ تو مسیح دجال آیات قبرہ دس آیا تو قبرہ میں سے پہلا ہے تو یہ لفظ کو ذرا اچھے سے پڑھیں آپ ایک کلیر نشان دیا گیا تھا مرزا غلام احمد خیدیانی کو ایک فیور لڑک آئے گا ٹھیک ہے ریجوئس برائٹ یوت یعنی جوان نوجوان ہینڈسم پیور بوئی ایمینول اور بشیر جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اللہ کی رسول کو بھیجتے ہیں خوش خبری سنانے کے لئے بشیر بنا کر اور نذیر بنا کر اور ایمینول مانے ہیں جیزس کے اصلی مسیح کے میرا غور کیجئے ایک ہینڈسم بوئی آئے گا سپریٹ اور لائٹ آف اللہ رکھا گیا نور اللہ اور نور اللہ خوران کہتا ہے یسی مہدی علیہ سلام کو یعنی رسول کو کہتا ہے اور وہ ہیون سے آئے گا سمجھ رہے ہیں آپ ہیون سے آنے ورہ کون ہے سوائے عیسی ابن مریم کے یعنی میرے ذرا غور کیجئے اور وہ مسیح نکھ رکھے گا اور وہ کلمت اللہ ہے یعنی اللہ کا کلمہ ہے پائبل میں آتا ہے ریولیشن میں he is the word of lord word of allah مسیح holy spirit یہ تو اصل jesus پر ہونے والی تھی نا extremely intelligent ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ extremely intelligent صرف عیسی محضی مہدیل السلام کو کہا ہے بائبل میں بھی حدیث میں بھی قرآن میں بھی عزیز الحکیم کے الفاظ آئیں صرف غور کیجئے پھر یہ پڑھ یہ وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ ایک حاکیم کی انتخال کے بعد تین اس کے بیٹوں کی انتخال کے بعد ایک کیا ہوگا اختلاف ہوگا یعنی مرزا طاہر احمد اس کا دادا جو مرزا غلام احمد خادی نہیں وہ حاکیم اس کے بعد اس کا بیٹا مرزا محمود بشیر پھر اس کے دو بیٹے مرزا ناصر احمد اور تیر احمد تین ہو گئے مرزا کے بیٹے اور چوتھا میں ظاہر ہوا اور منڈ میرا دن ہے شیو بھگوان کا دن ہے منڈ اس کا ثبوت آپ دیکھ لیں کہ منڈ شیو بھگوان کا دن ہے یعنی مہتی علیہ السلام کیونکہ ہندوز جو ہے سولہ سوم وار یعنی منڈ کو ورد رکھتے ایسا اسکانہ جیسے اللہ اتر آیا ہے آسمان سے مطلب خلیفت اللہ اللہ کا خلیفہ سایہ اللہ کا ہوگا یعنی زل الہی جو ایک شہین شاہ کا ٹائٹل ہوتا ہے جیسے اکبر کو زل الہی بولتے ہیں ویسے ہی اور بہت وں کو بانڈیز سے یعنی غلامی سے آزد کرائے گا اور وہ پھر اس کے بعد وہ اپنے اسٹیشن پر اٹھایا جائے گا اسپریچول اسٹیشن یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ کی جنت میں واپس اس کے بعد جائے گا یہ معاملہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ پھر سے میں ایک بار آپ کو شرک بتا دیتا ہوں کیونکہ اس سے پہلے کے پارٹ میں میں نے بھیجا چھوٹ گیا تھا غلطی سے کٹ ہو گیا تھا ٹھیک ہے یہ پورا آپ کو میں پہلے دیتا ہوں پھر سے میں یہ لکھ رہا ہوں تو یہاں سے شروع بشارت مومین بیفور اس رول از مسید ار چال میرز غلام احمد خاردی نے کوئی بشارت ہوئی تھی چالی زن کے عبادت کے بات وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اس پاکیز کی نشان دیئے تھے خوش شار پور جا کر عبادت کیا تھا چاریز زن کی اس کا ذکر روان کے لئے بھی آتا ہے ایک سائن آف مرسی لوگ خبروں میں اسے اٹھیں گے یعنی بیہار النور حدیث میں آتا ہے روحانی پونر جنم کا ذکر اور یہی بائبل میں آتا ہے وہ جھوٹ کو الگ کر دے گا سچائی سے وہ ہینڈسوم ہوگا ستیم شیف سندرم یعنی جیسا شیف ہینڈسوم ہوتا برائٹ یوت ہوگا یعنی ینگ ہوگا جیسے مرزا غلامت خادی نے بھی بنی اسرائیلی اور میں بھی بنی اسرائیلی اس کے معنی اس نے یہ سمجھا کہ اس کو بیٹا ہوگا حقیقت میں اسی کے گھر میں میں جنم لیا ہوں اسی کے جگہ پر سمجھ اس کے معنی یہ نکلے حقیقت کی بیٹے نہیں تھے اسی الہم کو لے کر خادیانیوں میں ساتھ جھوٹے دعویدار اٹھے پھر آٹوہ محمد علی جو پاکستان میں لاہوی جماعت بنی اور پھر یہ نوہ تھا مرزا محمود بشیر جو مرزا غلامت خادیانی کی انتخال کے بعد ایک گویا اس نے بھی مسیح کا دعویٰ کی مسلم موت کی شکل میں سمجھ گئے آپ کیونکہ مرزا غلام خادیانی کی زمانے میں مرزا محمود بشیر زندہ تھا تو مرزا غلام خادیانی نے اس کی تذک نہیں کی کہ یہ بچہ وہ ہے ٹھیک ہے تو پھر اس نے اپنی مرجع سے کر لیا تو یہ پیش گوی ویسی پڑی رہی اور پورے 1991 میں یہ پوری ہوتی ہے مجھ پر اور اس کا علم مجھے 1991 میں نہیں تھا 2000 ایڈی میں نہیں تھا اس کے بعد 2002 ایڈی میں میں جب ایک بک خرید ایلیاز برنی صاحب کی اس میں میں نے یہ نشان دیکھا تھا میرے علانہ دعوی کے بعد یعنی یہ دیکھ کر میں نے کوئی دعوی نہیں کیا اگر ایسا رہتا تو میں مسیح مہدی مان دیتا تھا نا مرزا کو غلطی ہویا تھی تھی نا مجھ سے تو یہ اللہ کی طرف سے نشان پورا ہوا فرسٹ این دے لاس کہتے ہیں صرف جیزس کو بائی میں میں آئی آئم دا آئم دا اومیگا سمجھ دیں ہیون سے اترنے والا سوائی سے ابنی مریم کی اور کون ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اللہ ہو بر تو پھر یہ نشان آج پورا ہوتا ہے اور مرزا غلام خادیانی نے جھوٹ کہا دعوت المینیلرز جھوٹ بتایا مسیح مشنریز کو اور یاجوج ماجوج کو اس نے کہہ دیا یاجوج ماجوج اور مسیح دجال کو اس نے کرسچن مشنریز بتا دیا یعنی آیات کبرا میں سے جو دس نشان ہے اس میں اس نے نو کر دی سمجھے اب اس نے پھر سفید گدہ ایروپلین کو بتانی کی بجائے جب تھا ہی نہیں اس کے زمانے میں تو اس نے اب ذرا آپ غور کر یہ مرزا غلام احمد خادیانی کہ یہ وہ بچہ ہے جو اب پیدا ہو رہا ہے اس نے کہا مگر حقیقت میں اس نے ایسا نہیں کہا تھا اس نے کہا تھا کہ مجھے وہ لڑکا اسی سال پیدا ہونے والا ہے کیونکہ یہ وکیپیڈیا والوں نے لکھا ہے ٹھیک ہے تو اس میں تھوڑے سے ان کی چال ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہے وکیپیڈیا سے لکھا ہو آپ دیکھ ہیں ٹھیک ہے تو اس سال اس کی بیوی نسرت جہاں کو ایک جو بیٹی پیدا ہوئی اور پھر لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ جھوٹی پروفیسی تھی تیری پھر اگین اگست ایٹین ایٹی سیون کو ایک بیٹا پیدا ہوا پھر اس نے کہا کہ وہ بیٹا یہ بیٹا ہے لیکن وہ بیٹا پھر بچ پرے میں ہی دخال ہو گیا تقریبا کچھ سات آٹھ سال کی عمر میں اور لوگوں نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ جھوٹی پروفیسی کرنے والا ہے جھوٹا ہو گیا آپ دیکھئے پھر مریضا اکلام احمد خادیانی نے یہ کہا کہ وہ یہ سن گیسٹ تھا یعنی مہمان تھا یہ جو بچہ انتخال ہو گیا یعنی یہ اوپر کی جو پیش گوئی ہے اس کو اس نے کیا کر دیا دو حصوں میں بات دیا سمجھے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس نے کیسے چیٹنگ کی لوگوں کو یعنی چیٹنگ شروع ہو گئی اس کی چیٹنگ شروع ہو چکی تھی آپ غور کریں پھر اس کی پیش گوئی کو اس نے مرزا محمود بشیر جو اس کا دوسرا بیٹا پیدا ہو اس پہ اس نے شب کانی کی کوشش کی بلکہ اس نے اس کو ظاہر نہیں کیا خاموش ہو گیا شرمندہ ہو گیا تھا ایک زمانے کے بعد مرزا غلامت خادرین کی مر جانے کے بعد مرزا محمود بشیر نے وہ اپنے آپ پر خود پہ چسپ کر لیا مطلب یہ کہ مرزا کی زندگی میں اس نے نہیں کہا کہ وہ لڑکا مرزا محمود بشیر ہے ٹھیک ہے اسی تاریخے سے وہ سیکنڈ بیسٹ ہو گیا مرزا غلام خادرین کی بے وقفیاں یہاں سے شروع ہو گئی تھی 1887 کے بعد اس میں کھلا جو نشان دیا جا رہا ہے ایک ہی لڑکی کے بارے میں ہے اسی کی بات چل رہی ہے ریجوائز دیر فور ایک برائیٹ یوت آئے گا وہ تمہاری پروجینسی سے ہوگا تمہاری اطرق سے ہوگا یعنی ضروریت گھر سے ہوگا یعنی ایک ہینڈسوم اور پیو بچہ آئے گا اور وہ تمہارا گیسٹ ہوگا اس کا نام ایمینول اور بشیر ہے اور انویسٹ وید ہولی سپریٹ ہے اور وہ ہی سپری فرم ایمپیوریٹی سمجھ رہے ہیں آپ یعنی وہ ایک ہی لڑکی کی بات ہو رہی ہے نہ کہ دو لیکن مرزا نے کیونکہ اسی سال ایٹین ایٹی سکس کو اسے بیٹی پیدا ہوئی دھوکہ کھا گیا لوگوں نے گالیاں دی جھوٹی پیش گوئی خرار دی اس کے بعد اس نے کہا ایٹین ایٹی سیون میں دوسرا لڑکا تو اس نے وہ نشان اس پہ لگا دیا مرزا وہ بھی جھوٹ ثابت ہو بچ چار سال کی عمر میں انتخال ہو گیا تو مرزا جھوٹا ثابت ہو گیا کے نہیں پھر اس کے بعد اس نے جو نشان پیش کیے خاموش ہو گیا نشان کا سلسلہ یہ بندی ہو گیا پورا اس میں مرزا محمود بشیر بھی پیدا ہوا لیکن مرزا غلامت خادیانی نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں کہا کہ یہ لڑکا وہ لڑکا ہے خاموش رہا ہو لیکن اس کے انتخال کے بعد نینٹین نوٹ ایٹ میں یعنی انیس سو آٹھ میں اس کا انتخال ہو گیا نینٹین زیرو ایٹ ایڈی میں پھر اس کے بعد ایک زمانے کے بعد مرزا محمود بشیر جب 44 years کا ہوا 44 years کا جب ہوا مرزا محمود بشیر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ وہ لڑکا وہ ہے اگر یہ سپوز مرزا غلام احمد خادیانی نے یہ کیا ہوتا اسے معلوم ہوتا کہ لڑکا وہ ہے تو اسی کی زندگی میں یہ دعویٰ کر دیتا اسی کی زندگی میں بتا دیتا تو بشپنے سے اس کو مسلم معود یعنی پرامیس وہ لڑکا پرامیس لڑکا بول کر چلتے لوگ مگر ایسا نہیں ہوا تو اس بات کی گوائی ہے کہ مرزا غلام احمد خادیانی نے مرزا محمود بشیر اپنے بیٹے کو یہ وہ لڑکا خرار کبھی نہیں دیا سمجھیں آپ آپ دیکھئے یہ ہے مسیح دجال اول مرزا غلام احمد خادیانی جسے فرسٹ بیسٹ کہا گیا ہے ریولیشن چیپٹر میں اور پھر جسے سیکنڈ بیسٹ کہا گیا ہے ان کے بیٹے مرزا محمود بشیر فیفت سن آف سیکنڈ بیسٹ فیفت سن دس سیکنڈ بیسٹ فیفت سن آف مرزا غلام احمد خادیانی دس سیکنڈ بیسٹ جنہوں نے مسیح ٹرانسلیشن کیا خران پاک کا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ اور کچھ دنوں کے لیے انہوں نے یہ حکیم نورود دی ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں جو انہوں نے پہلی بیٹھ لی تھی جگہ پر یہ وہ گھر تھا یہ جگہ تھی اب آپ دیکھیں مرزا غلام احمد خادیانی کے جو دو بیویاں تھیں اس میں سے ان کو بارہ بچے ہوئے پہلی بیوی سے دو بچے اور دوسری سے بیٹے ہو یا بیٹے پتہ نہیں لیکن پہلی سے دو دوسرے سے دس لیکن ان میں صرف دس باقی رہے سمجھے مرزا سلطان احمد مرزا فضل احمد یہ دیکھیں آپ ان کے ڈیٹ اپرز مرزا مرزا محمود بشیر 1889 کو پیدا ہوئے جنہوں نے مسئل موت ہونے کا دعویٰ یعنی سیکنڈ بیسٹ بائبل کے مطابق ریولیشن چپٹر تیرہ ہونس سے مراد اولاد لیا ہون ہونس پہلے بیسٹ کے تو دس سین ایگزیکٹ ہوئے ہے آپ دیکھیں اس میں یہ آپ دیکھ لیجئے یہ پورے بارہ بچوں میں صرف دس باہیات رہے کیونکہ اس میں جو بشیر اول تھے ان کا انتخال ہو چکا ٹھیک ہے پھر اور ایک کب انتخال ہوا تھا دو کا انتخال ہو چکا تو ٹوٹل سروائف کرے دس یعنی ریولیشن چپٹر تھرٹین کے مطابق ٹین ہونس بھی آپ کو بتاتا ہوں یعنی سات باقی سر جو ان میں اٹھے وہ یہ ہیں سات باقی سر احمد نور کابولی خادیانی خیراغ دین خادیانی عبداللہ تیمہ پوری خادیانی غلام محمد خادیانی مولوی یار محمد خادیانی عبداللطیف خادیانی یوسف خادیانی جنہوں نے جن کے نام سید صدیق حسین تھا جو اپنے آپ کو صدیق دیندار چند بسویسور کہتے ہیں اس کے علاوہ آٹھوں جو شخص تھا جیزو نے الگ سے اتنی جماعت خائم کر لی وہ لاہوری جماعت کے ریڈر کہلائے محمد علی یہ وہ چیپٹر ہے بائبل آپ دیکھیں گوڈ نیوز بائبل ٹھیک ہے یہ چیپٹر ہے تیرہ اس میں آتا ہے then I saw a beast coming out of the sea اس کے دس سنگ تھے یعنی دس اولاد ہیں اور سات سر یعنی دس و باوی لوگ جو اٹھے اس کے بعد اور ان کے ہر ہون پہ ایک نشان تھا یعنی کرون تھا ایک تاج ٹھیک ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتا تھا اور وہ ایک ایسا first beast ایسا تھا جیسے لیوپرڈ پیر اس کے عجیب خسم کے تھے ماؤت اس کے ایسی تھی یعنی پورا ایک کھچڑی بنا ہوا تھا یعنی پورا مکسچر ٹھیک ہے پھر first one of the heads of the beast seem to have been fertiled ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں اس کو authority ملی تھی اور کون ہے اس کے طرح یعنی کوئی نہیں رہگا مخابل میں اس کے جیسا پھر اس کے بعد beast کو بڑی بڑی باتیں کرنے کا موقع دیا گیا اور وہ یہاں پر یہ symbolic 42 months کا ذکر آتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے اوپر برے الفاظ یعنی ایک معنی تحمد بان دی اس نے اللہ پر پھر آپ دیکھیں اس کے بعد ایک منٹ پھر ایک انہدر بیسٹ آیا جو اس کی image بتا کر اس کی جان پھوکتا تھا ٹھیک ہے فرسٹ بیسٹ کی ورشپ کرواتا تھا یعنی تاعت گزاری کرواتا تھا کون سیکنڈ بیسٹ اور سیکنڈ بیسٹ کو کیا تھا دیکھی آپ سیکنڈ بیسٹ کے کتنے ہونس سے وہ بھی دیکھیں یعنی بہت زیادہ تختور ہونس نہیں تھے بلکل تو دو بچے تھے یعنی ہونس سے مراد دو سنس مرزا ناصر احمد اور مرزا تاہر احمد اور یہاں پر آپ دیکھ لیں یہ تذیخ میں کر رہا ہوں کیونکہ اس کا علم مجھے دیا گیا اور دنیا دنیا ہے جبکہ یہاں پر کھلا لکھا یہ بیسٹ حقیقت میں ایک آدمی ہے سمجھیں میننگ اوہ نمبر بیسٹ ایک انسان ہوگا یہ کوئی جانور نہیں ہوگا یہ تو سمبولک بتائے گیا اس کے نام کی آداد ہیں چھے اور چھے اور چھے مرزا غلام احمد خادیانی کے نام میں ہے غلام احمد اگر آپ دیکھیں تو چھے چھے اور یہ جو ہونس ہیں اس کے نام میں بھی مرزا ناصر رحمت بھی چھے 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 اور مرزا تاہر رحمت بھی چھے 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 میں آپ کو لکھ کر بتاتا ہوں دیکھئے میم رے زیر میر زی علی زبر زا دیسے کہ مرزا چھے ہوگئے نا زیر زبر کو ملائیں گے کیونکہ ووولز ہیں یہ اس کو نہیں چھے احمد علی زبر میم دال زبر اب آپ دیکھیں چھے اور چھے اور چھے اور مرزا ناصر رحمت بھی یہی الفاظ آتے مطلب الفاظ یہ نہیں آتے الفاظ کی تعداد یہ آتی چھے 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 اور مرزا طاہر میں بھی چھے چھے تو یہ خاص طور سے ان کا بیان آیا ہے کیونکہ میرا ظہور اسی کے خلاف ہوا تھا مرزا طاہر احمد کے جو سفید گدیر ایرو پلین میں آیا تھا یہ مرزا محمود بشیر جو کے بیٹا تھا اس کی زندگی میں اس نے مسلم مہود ہونے کا دعویٰ نہ اس نے کیا نہ اس نے اس کی تذرخ کی نہ کوئی اس کی تذدیخ کی کہ وہ مسلم مہود یہ شخص ہے کب جب مرزا بھی انتخال ہو گیا کئی لوگ کا انتخال ہو گیا تقریبا چالیس کی عمر کے بعد اس نے مسلم مہود بن گیا کیونکہ یہ اصلی مسیح آنے کا نشان تھا اس نے تو یہ حقیقت میں اس نے بھی مسیح ہونے کا دعویٰ کیا یہ سمجھ کر کہ مسلم مہود کوئی اور شخصیت ہے یعنی پرامیس سن جو وعدہ کیا گیا تو آخیقت میں اصلی مسیح کا نشان تھا تو یہ بن گیا سیکنڈ بیسٹ اس کے دو ہونس مرزا ناقس رحمت درہ غور کریں جو خلیفہ بنا اور پھر مرزا تاہر اور یہ چوتھے کے وقت میرا زور ہوتا ہے بائبل ریولیشن چپٹر تھرٹین کے بارے میں آپ نے بتا ہے اب میں جا رہا ہوں بائبل پر ٹھیک ہے اس پہ میں جاؤں گا میں آگیا ہوں ٹو از دراث پر ٹھیک ہے اول ٹیسٹیمنٹ بائبل میں اس میں چپٹر نمبر گیرہ یہاں پر آپ دیکھئے فور اینیملز یعنی فور مرزا تاہر احمد کے وقت مسیح آئے گا ٹھیک ہے کون آیا یہ جنگل سے نکل کھر آیت چپٹر نمبر گیرہ دا ایگل ویجن آف ایگل سمجھ رہے ہیں آپ تو یہاں پر مسیح دجال کا ذکر ہے تو اب آپ دیکھیں ایک نظر آیا ایسا جیسے کوئی اینگری لائن کم رورنگ آٹ آگ دا جنگل فور سے نکل کر آیا اور یہ ایک انسان ہے انسانی زبان بولتا ہے اس کی یہاں پہ تعبیر میں دیکھیں آپ یہ رورنگ لائن کے معنی ہے مسیح کو لائن کہا گیا یعنی نارا سمحہ یعنی لائن میں یعنی جو دعوت کی نسل سے آئے اور اس کے بعد یہ پوری جماعت کا خاتمہ ہوگا تو اسے جو کہا گیا ہے چوتھا جو مرزا تاہر احمد ہے چوتھا خلیفہ اب یہاں پہ شہر حیدرباد کا ذکر ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا کہا ہے حیدرباد لائن نکل کے آیا جنگل سے جنگل سے جہاں لائن رہتا ہے جہاں لائن رہتا ہے کو کیا بولتے عربی میں حیدر اردو میں ملائے تو حیدر آباد یعنی حیدر رہنے کی جگہ حیدر کہتے لائن تو حیدرباد کا یہاں پر ایک کوڈ میں موجود ہے کیونکہ جگہ کا نام نہیں ایک در سے نکل کر آیا ہے ایک جنگل جہاں بمبر شہر رہنے والے جنگل ہو کیا جہاں حیدر آباد رہتا ہے یعنی حیدر آباد سے نکل کر آئے گا یہ بڑا کوڈ تھا جو اللہ نے مجھے انٹیلیجنٹ بنایا تاکہ میں کوڈ نکال سکوں کیونکہ میرے ساتھ ایسا واقعہ ہو پھر اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد دو چھوٹے اور اس میں اٹھیں گے جو زیادہ سروائیو نہیں کر پائیں گے اس چیپٹر کا نام ہے ازراز سکنڈ بوک اف ازراز جو کہ بہت سے عیسائیوں نے اس کتاب کو اپنے حصے میں نکال دیا کہ پوری بائبل کا میں ماسٹر ہو چکا ہوں کبھی یہ دیکھ رہے ہیں جو مارکنگ میں نے بھوک رکھیے جو بتائیے ٹھیک ہیں یہ ساری چیزیں اللہ ہو اکبر آپ کو جو میں نے بتایا ہے ریولیشن چیپٹر نو چیپٹر سے بتایا ہے تو چھے 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 ذرا غور کر یہ خاص طور سے مرزا ٹو ہانس مرزا تاہر رحمت کا بھی نام مرزا ناصر رحمت کے نام بھی چھے چھے اور دونوں سگر بھائی جسے ہندو ازم ہرینی کاشپو ہرینی کشپو کہا گیا ایک میرا نام رکھتے ہیں مرزا ناصر رحمت صاحب ان کا بھی انتخال ہوتا ہے میری زندگی میں اور پھر اس کے بعد مرزا تاہر رحمت آتے ہیں اور ان کا خاتمہ میری بددعا سے ہوتا ہے دو ہزار تین میں ٹھیک ہے اور چھے 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 اس کا کوڈ آیا ہے البتہ اس کے اندر اور دو کا ذکر نہیں آیا جیسے مرزا مصر رحمت کا ایک اشارہ ملتا ہے کہ ان کے بعد بھی کوئی ایک آئے چھٹا جس رول چھوٹا سا رائے تو یہاں پر 18 کا فیگر آتا ہے آپ دیکھیں سمجھ رہے ہیں تو یہ راز یہاں پر سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسیح دجال اب آپ بولیں گے بائبل کیوں دکھا رہا ہوں انجل کیوں دکھا رہا ہوں غلط ہے غلط نہیں جو صحیح ہے سو صحیح ہے سب کچھ غلط نہیں بائبل میں کچھ چیزیں غلط ہیں لیکن یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسیح دجال کے فتنے سے ہر نبی نے ڈر آیا پچھلی امتیں نے پچھلی اپنی امتوں کو تو ہم پچھلی کتاب میں فوری دیکھتے ہیں انجل میں تو یہاں پر مسیح دجال کا ذکر نکلتا ہے جھوٹا مسیح اسی کو پورے بائبل والے انٹی کرائیس ٹیبل سکس کہتے ہیں دہ لوگ غلطی میں ہیں ان کو کوئی ایتھوریٹی نہیں ہے یہ تو مہربان جو میرے زمانے میں ظاہر ہونے ماری تھی اس میں میری والدہ کا نام آتا ہے سوریہ ایک عورت جس کے سر پر بارہ ستاروں کا تاج جس کے معنی ہوتے سوریہ یعنی بارہ ستاروں سے مراث سوریہ اور یہی حدیث بخاری میں آتا سمجھے آپ کہ سوریہ پر اگر ایمان چلا جا تو ایک یا ایک سزاد وہاں سے لے آئیں گے مطلب لے کر کہاں سے آئیں گے دنیا میں دنیا میں کہاں سے آتے مہدی ماں سے آتے ماں کا نام کیا ہونا چاہیے سوریہ تو کوڈ مہود ہے کیا اللہ نے اپنی روح الخدوث اس کو دی تھی کیا اس نے لوگوں کو دنیا میں جھوٹ فرف سے آزاد دلائی کیا مرزا اغلام احمد خادیانی یہ جو مسیح دجال اول بنا فیرون جیسی ایک ریاست ہے یہ پوری مسیح دجال کا خلیفہ بھی مسیح دجال ذرا نوٹ کریے تو کیا یہ شخص نے سچ بتایا کہ مسیح دجال کون ہے نہیں بتایا اس نے بتایا کہ وہ عیسائی لوگ ہیں رشیہ امریکہ ہے اور وہی یاجوج ماجوج ہے کہا اس نے یعنی دس بڑی احمد کی نشانیوں کو اس نے نو کر دیا کیونکہ یاجوج ماجوج کو مسیح دجال کہا مسیح پھر اس نے دابت المین الرس کو بتایا کہ وہ چوہے کے جراسی وہ بھی جھوٹ کہا پھر اس نے اپنے آپ کو مسیح مہدی بتایا وہ بھی جھوٹ سارے جھوٹ پورے جھوٹے لوگوں کی جماعت اور ان کے اوپر میں سر پر بیٹھ گیا مسیح اصلی ذرا غور کیجئے اس وقت آپ دیکھیں یہ کہ میرے والد صاحب ایک دم گورے دعوت علیہ السلام کی نسل سے سلمان فارسی کی نسل سے اور میری والدہ قیدار خبیلے سے کالے یہی سرائیہ جس کا ذکر صحیح بخاری میں آتا ہے میرے والد کا ذکر صحیح مسلم حدیث میں آتا ہے عروا ابن مسعود کی شکل کے ایسا لہٰذا یہ راز لغزوں میں تھا صحیح مسلم صحیح بخاری کی حدیث کی مطابق اور یہ مسیح دجال کی جنت بہشتی مغورہ اب آپ ذرا غور کیجئے یہ وہ شخص جو ایک نوجوان بالکل معصوم سا ٹھیک ہے یہ عمر نہ میں حدیث جانتا تھا کوئی نہ قرآن کے آیت تھا دو شخص کے ذریعے آدل اور سوہل لے گر گئے تھے اور میری بڑی خوپی بھی ساتھ تھیں سربیہ خوپو گشرا خوپو دوسرے بچے ان کے جو آج لوگ امریکا میں سٹل ہیں اور گشرا خوپو کا انتخال ہو چکا ہے تو لہٰذا یہ آپ دیکھیں اس زمانے میں 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 نے کہ دیا تھا یاجو چینیز ماجو جیپنیز مطلب یاجو ماجو چینیز جیپنیز ایک ہی لوگ ہیں دونوں بھی ایک ہی لوگ ہیں ایک ہی نسل ہیں تو یاجو چینیز میں نے پہلے اعلان کر دیا تھا حالان کہ یاجو چینیز مین ہے امپورٹنٹ لیکن مجھے کووید نینٹین الحمدلللہ میرے بھائیو تو آپ نے دیکھا دیکھئے مجھے دو ہزار بیس میں میہ کے مہینے میں ایک سوفیر میری بچیوں نے بتایا چھوٹی بچیوں نے جو فون سے کھلتے رہتے ہیں بابا یہ ایڈیٹنگ سوفیر آیا ہے آپ جوڑ سکتے ہیں اس سے پہلے مجھے جوڑ نہ کرنا خوش بھی نہیں آتا سمجھ ہیں آپ تو پھر وہ سوفیر کو حالانکہ میرے ویڈیوز میں تھامنیلز بھی نہیں ہوتے کیونکہ مجھے سب بنانا کرنا آتا نہیں ہے میرے پورے تو پھر میں ابھی جو پورا آپ کو بائبل سے ابھی انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایک ریفرنس خوران سے غلام احمد خادیانی فرسٹ بیسٹ اور ان کا بیٹا ملزہ محمود بشیر سیکنڈ بیسٹ پہلا بھی بیسٹ سیکنڈ بھی بیسٹ پہلا مسیح و مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن دوسرے نام سے مسلح مہود کے نام سے جو کہ ارخی خد میں وہ نشان تھا اصلی مسیح ایک نوجوان شخص کو لے کر جائیں گے اس کا مہمان بنا کر پھر وہ جائے گا کہ میں دیکھوں تو اسے کون ہے پھر دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس سر پہ ماریں گے پیٹ پہ ماریں گے سر پھوڑیں پیپ پھوڑیں گے وہ نوجوان شخص دو ٹکڑے کرے گا یعنی میاں بیوی کو الگ الگ کرے گا مہدی کو شیو شکتی کہا گیا مہدی یعنی بیوی سے الگ کرے گا پھر بیچ میں چلے گا پھر وہ نوجوان اٹھ کے ٹھہل جائے گا اور کہ کہ تو مسید جار ہے کیونکہ گردن اس وقت تانبیقی ہو جائے میری یہ واقعہ دوہزار آٹھ میں ہو چکا دوہزار ساتھ کے ڈسمبر لازٹ ڈے میں اور دوہزار آٹھ کی شروعات میں الحمدللہ تو یہ نشان بھی ہو گیا وہ نوجوان شخص کوئی اور نہیں خود عیسیٰ مسیح مہادی میں تھا تو یہ نشان ہو گیا سمجھ رہے ہیں آپ یعنی نصیب دجال حدیث صحیح لے رہا ہوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پچھلے امبی آر سلام نے سب مسیح دجال سے ڈر آیا تو پچھلے امبی آر سلام کی کتاب میں جا کے دیکھو ریولیشن چیپٹر تیرہ میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی کتاب میں جو مہی تھا پچھلے جنم میں جسم بدل گیا ریولیشن چیپٹر تیرہ میں مسیح دجال کا ذکر ہاں سمجھ رہے ہیں مسیح دجال کا ذکر جرمی چیپٹر میں یرمی اس میں بھی مسیح دجال کا ذکر ہے تو مسیح دجال کا ذکر تورت میں کیا آیا ہے فرس بیس سیکن بیس کہا گیا اگل ون کہا گیا ریولیشن میں فرس بیس سیکن بیس کہا گیا بات سمجھ رہے ہیں آپ میری ہاں تو مسیح دجال مرزا حلام احمد خاد یعنی اول دو اور سارے اس کی پوری نشان آئے ہیں جو کوئی نہیں پہچان سکے گا اس سکس انٹیکریس کون ہے کیونکہ اسے سیوہ خرمند عزیز الحکیم جو اسے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا حکمت یعنی مسیح یہی مسلح مہود کی نشان میں بھی ہے کہ وہ ایکسٹریملی انٹیلیجنٹ ہوگا وہ ذہین ہوگا وہ دل کا اچھا ہوگا وہ مسیح ہی فطرت رکھے گا تو مسیح ہی رکھے گا مسیح فطرت کوئی دوسر روی رہا رکھے تو تو یہ مسئل مہود مرزا محمود بشیر کہیں سے بھی نہیں اس نے خوران کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر جگہ ایڈ کر کے خوران کی آیتوں کے نمبر میں چینج کر دی جس کی وجہ سے خوران کی آیتوں کا جو موجوزہ ہے اس میں فرق آگیا وہ ویڈیو بھی میں دال چکا ہوں پہلے لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم خوران کی ہر آیت یعنی خوران کی ہر صورت کا حصہ نہیں نوٹ کر لیں اللہ احو تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا پورا سمجھنے کی کوشش کریے ڈاؤنلوڈ کریے اپنے پاس اور سیف رکھئیے اور مرزا غلام احمد خادیانی اور آپ کے موری دن میں آپ بتاتا ہوں مسید دجال اور ان کے موری دن کے لئے بنی سی میرے ویڈیوز پورے ڈاؤنلوڈ کر لو اور پور اچھی تری ہر سے دیکھو سمجھو سمجھنے کی کوشش کرو اور بات کرے کہ یہ احمد بولو کہ بھائیں آپ کے اوپر حملہ ہوا تو یہ بولے غلط یہ بولے غلط وہ سین تھا اگر کوئی ہیرو پاگل کی ایکٹنگ کرتا فلم میں تو کیا وہ ہیرو نہیں ہوتا ہاں وہ تخیہ کا سین تھا اللہ نے کروایا اللہ اکبر